وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا عدیب شاعر دانشور مفقر خطیب اور علامہ اقبال عبادی آفتہ حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 817155526 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد اللہم علیہم نے رشدی وعیذنی من شر نفسی سامعین کل شام سات بجے واتسپ پر ایک ایسی خبر گردش کرنے لگی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ یہ کہ ندبی صاحب نے اپنے فیس بک پیج سے اعلان کیا ہے کہ وہ اسلام سے نکل گئے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا ابھی خبر پڑھی رہا تھا کہ اترے میں مغرب کی ازان ہو گئی میں مسجد رشید کی جانب نکلا راستے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک بڑے عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے میرا دل انتہائی افسردہ تھا مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ مرتد ہو جانا خود ایک موت ہے چنانچہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو شخص اسلام سے نکل جائے جائداد میں اس کا حق ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ اسے مردوں میں شمار کر لیا جاتا ہے ندوی صاحب کے فیس بک پیج پر کئی مراسلے تھے ان میں سے ایک مراسلہ یہ تھا اس دنیا میں خدا کا وجود نہیں ہے سب اقواس ہے علیہ عزباللہ دوسرا مراسلہ اس طرح تھا یہ کون سا مذہب ہے کہ مذہب کا پاسدار تو بھکاری ہے اور جو خدا کو نہیں مانتا وہ نعمتوں کا حق دار ہے تیسری پوشٹ یوں تھی وہ قوم جو اللہ کو مانتی ہے زلیل ہے اور جو اسے نہیں مانتی فتح مند ہے شابط ہوا کہ اس اللہ کا وجود نہیں جس نے قرآن میں وعدے کیے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون چوتھی تحریر کی عبارت یہ تھی آج میں مذہب کی غلامی سے آزاد ہو گیا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون یہ عبارتیں نقل کرنے کی مجھ میں حمد نہیں تھی مگر نقلے کفر کفر نباشت کے پیش نظر انہیں نقل کر دی ہیں شامرین فیس بک کے یہ پیغامات نقی احمد ندوی کے تھے جو علماء اور مدارس کا مذاق اُڑانے میں کسی سے پیشے نہیں رہتے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے استاذ مولانا راب حسنی ندوی صاحب کے لیے سعودی عرب سے چونیاں بھیجی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ ندوہ اور مسلم پرسنلہ بورڈ کے لائق نہیں رہے دونوں سے سبکدوش ہو جائیں یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں داری کا مذاق یوں اڑایا تھا کہ سورج میں روشنی ہے روشنی میں سورج نہیں زمین میں پیڑ پودے ہیں پیڑ پودے میں زمین نہیں اسی طرح اسلام میں داری ہیں داری میں اسلام نہیں یہ جناب داری نہیں رہتے اسلامی ہلیے میں نہیں رہتے عالمانہ لباس میں نہیں رہتے جب چیمی گوئیاں بڑھیں تو ندوی صاحب کے ایک دوست نے بتایا کہ نقی ندوی سے میری بات ہو چکی ہے انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے الحمدللہ وہ اسلام پر جمع ہوئے ہیں بات کچھ یہ ہے کہ نقی صاحب کی فیس بک آئی ڈی حیک ہو گئی ہے فیس بک پیج کی یہ کفریہ عبارتیں ہائیکر نے لکھی ہیں نقی صاحب کا ان سے دور دور تک تعلق نہیں ہے فیل جملہ دل کو راحت تو مل گئی مگر کشمکش دور نہیں ہوئی رات کے بارہ بجے تک یہی کیفیت رہی پھر پتا چلا کہ وہ تمام عبارتیں فیس بک سے ہٹا دی گئی ہیں اور اب صبح میں دیکھا تو اسی پیج پر یوں لکھا تھا عرض ہے کہ میری آئی ڈی حیک ہو گئی تھی دین کے ٹھیکے دار اپنی دکان بند کر لیں اور جہنم میں کھولیں وہاں ان کا انتظار ہے اللہ جانے یہ عبارت بھی حیکر نہیں لکھی ہے یا خود نقی ندوی نے مجھے نہیں لگتا کہ حیکر نے لکھی ہو یہ سارا ڈراما خود نقی صاحب کا ہی معلوم ہوتا ہے اگر نقی ندوی کے آئی ڈی واقعی حیک ہوئی تھی تو اسے اپنی آواز میں بتانا چاہیے لیکن اب تک نہیں بتایا اور بار بار مطالبے کے بات بھی نہیں بتایا کسی کی آئی ڈی کا اتنی جلدی حیک ہو جانا پھر غلط مواد کا اتنی جلدی مٹ جانا اور پھر جلد ہی گھنٹوں میں وہ بھی رات کی ساتوں میں بحال ہو جانا سب کچھ حیرت زدہ کرنے والا ہے اگر نئی عبارت نقی ندوی کی ہوتی تو اس میں اظہار غم ہوتا صورت حال پر درد مندانہ تفسرہ ہوتا اپنی تکلیف کا قائدے سے ذکر ہوتا مگر یہاں وہی اکڑپن وہی رکھاپن وہی خشکی وہی تیور وہی تیزی دماغ اور وہی احمقانہ جملے نقی ندوی کو چاہیے کہ اپنی آواز میں پورا واقعہ بیان کریں تاکہ ہماری کشمکش اور تشویش دور ہو میری دعا بھی یہی ہے کہ حیک والی خبر درست ہو تاہم مجھے یہاں چند باتیں ارد کرنی ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ کپریہ پیغامات واقعی نقی ندوی کے ہی ہیں تو وہ یقیناً اسلام سے خارج ہو گئے اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا مسلمان کہلانے کے لیے انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اسی بیوی کے ساتھ رہنا ہو تو نکاح نیشری سے ہوگا اور اگر یہ کپریہ پیغامات نقی ندوی کے نہیں ہیں اور اللہ کرے ایسا ہی ہو تو کسی نہ کسی کے ضرور ہیں اگر وہ پہلے سے کپریہ ہیں تب تو کچھ کہنا بیکار ہے اور اگر وہ مسلمان تھا تو ان پیغامات کی وجہ سے سخت گنہگار ہوگا کیونکہ یہ بہتانی ہے کپریہ عبارتیں لکھنا بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ گناہ کو اس کی طرف منصوب کر دینا اس آدمی پر لازم ہے کہ توبہ و استغفار کرے اور نقی ندوی سے معافی مانگے ات توبتو مثل الحوبہ دوسری بات یہ کہ جب یہ عبارتیں نقی ندوی کی طرف منصوب ہو کر آئیں اور کوئی وضاحت بھی نہیں آئیں تو صاحب علم پر لازم ہے کہ انہیں کافر جانے ہاں وضاحت آ جانے کے بعد نقی صاحب مبرہ ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ نقی صاحب کی طرف منصوب باتیں عام ہونے کے بعد بعض اہل علم نے نقی صاحب پر کفر کا فتوہ لگایا تو کچھ لوگ ان اہل علم کو کوسنے لگے اور فتوہ لگانے میں جلدبادی کا تانہ دینے لگے تیسری بات یہ کہ نقی ندوی کی آئیڈی سے اللہ کے وجود کے انکار کرنے کی جو وجوہات پیش کی گئی ہیں وہ انتہائی سطحی اور جاہلانہ ہے کیا مسلمانوں پر آدمائش کا آنا اللہ کے انکار پر دلیل بن سکتا ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے یہاں ہر ایک کو آدمائے گیا اور آدمائے جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آدمائش انبیاء کی ہوئی پھر ان کی جو طرز و عمل میں اور صورت و صیرت میں انبیاء کے مشابہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابتلا آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو آدمائے گیا یوسف علیہ السلام کو امتحان تے گزرنا پڑا ایوب علیہ السلام بھی آدمائشوں سے دوچار ہوئے تقریبا سارے ہی نبی مشکل دور سے گزرے سب سے زیادہ آدمائش ہمارے آقا و مولا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تمام غزبات اس پر شاہد ہیں مکہ جیسا دل پسند وطن انہیں چھوڑنا پڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد دنیا سیجن المومن و جنت الكافر یعنی دنیا مسلمانوں کے لئے جیل خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے اللہ تعالی نے کلام پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْقُسِ وَالْثَمَارَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور یقیناً ہم تم کو کچھ ڈر بھوک اور تمہارے مالوں جانوں اور پھلوں کے نخصان میں ضرور مبتلا کریں گے اور ان سبوں کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے ایک اور جگہ فرمایا اَمْحَسِبْتُمْ اَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْمُ الْبَاسَاهُ وَالذَّرَّاوْ وَذُلْذِلُو حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ عَلَىٰ اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيمُ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہیلہ ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے لہذا یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالی موجود ہیں تو مسلمان پریشان کیوں ہیں یہ بلکل باطل اور احمقانہ سوال ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے یہاں آدمائشوں کے دور سے سب کو گزرنا ہے رہی یہ بات کہ اللہ نے مسلمانوں سے سربلندی کا وعدہ کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے اس وعدے کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی ہے انکنتم مؤمنین انکنتم مؤمنین یعنی تمہیں سربلندی اور فتح مندی اسی صورت میں ملے گی جب تم مومن کام انصاف سے بتائیے کیا آج کے مسلمان سچے ایمان والے ہیں کوئی صحابہ پر تانہ دنی کر رہا ہے ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کوئی اکابر اصلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی مزار پرستی اور قبر کی پوجہ میں مبتلا ہے کوئی ہندوانہ تہواروں میں حصہ لے رہا ہے غرض کے دین سے لا تعلقی عام ہیں جب مسلمان اللہ کی شرط پر پورا نہیں اترے تو اس کی مدد کا وعدہ کیسے پورا ہوگا سامعین چوتھی اور آخری بات یہ کہ نقی ندوی کی آئی ڈی سے لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ خدا کو مان رہے ہیں وہ مسیبت میں ہیں اور جو نہیں مان رہے ہیں وہ بہتر حالت میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں علیہ عزباللہ تو جواباً عرض ہے کہ خلافتِ راشدہ کا دور مسلمانوں کے فتوحات اور غلبے کا دور تھا تو آپ وہاں اللہ کا وجود مانیں گے یا نہیں آپ کے بیان کے مطابق وہاں تو ماننا ہی پڑے گا اور جب ایک مرتبہ اللہ کا وجود مان لیا تو اللہ حیون قیومن ہے اس کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے یہ بھی ماننا ہی پڑے گا بہرحال نقی ندوی کی آئی ڈی سے جو کچھ نشر ہوا انتہائی افسوسناک اور تشویشناک تھا نقی ندوی سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی آواز میں انتہائی وضاحت کے ساتھ اپنی بات رکھیں وہ فاضلِ ندوہ ہیں کم از کم ندوی نسبت ہی کی تھوڑی سی لاج رکھ لیں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظ پرمائے میں تو جب بھی مصیبت میں گھرا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری خوب مدد کی ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا پیار ہے اس کی مہربانیوں کو میں گن ہی نہیں سکتا اور ہر سچا مسلمان میری جیسے احساسات کے ساتھ جیتا ہے اور آخری سانس تک انہی کے ساتھ جیتا رہے گا انشاءاللہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین